ارانی کریم کا اکیس ہوا سپارہ ہے پروردگارِ عالم نے مسلمانوں کے لئے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے فلاہ و بہبود کے منزلیں ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی کیا بتاؤں آج تک میرے تیرے دل میں اس بات نے یقین نہیں پکڑا کہ یہ قرآنِ کریم اللہ کا کلام ہے یہ کسی بندے کا کلام ہے خود اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے یہ تو اللہ پاک نے سوچا لے کر اپنی خدای ہم سے منوارک کی ہے کہ کسی کی موت بھیج رہا ہے کسی کو پیدا کر رہا ہے کسی کو اسپتال میں پھینک دیتا ہے کسی کو تڑپتے ہوئے بزار میں لٹا دیتا ہے کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کو تختے سے اہلشائی پہ بٹھا دیتا ہے بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیکے ٹکڑیں منوارک کی ہے جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے وہ ہمارے یہاں کہاں ہے میں اپنی اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں اس اللہ والے کی بات کروں جس کو دوسرے طبقے کی لوگ بھی مانتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گول علیہ شریف والے اپنی یہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا جس سانس میں پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نیامت ہے جب رکھتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نیامت تھی تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نیامت ہے کوٹھی نیامت ہے بنگلہ نیامت ہے کار نیامت ہے پیسے نیامت ہیں لیکن اصل نیامت جو سانس آ رہے ہیں اس کو جانتے ہی نہیں اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکھتا ہے پھر بنتا کچھ نہیں تو قرآن کریم کی ہر صورت میں ہر عیت میں ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل لشان ہونے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی کس طریقے سے سمجھایا جائے اب آپ بلکل ذرائب اتدہ کی طرف آئیں ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑھ ڈالو تو گڑھ کا مزہ آئے گا سکر ڈالو گے تو سکر کا مزہ آئے گا جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا ویسا ہی لکف آئے گا یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کیسے ہوں کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے حالانکہ قرآن کریم للکار کیا آواز دیتا ثم جالناہ نقفتا فی قرار مکیل ثم جالناہ نطفتا من مائم مہین میں نے تجھے زلیل پانی سے بنایا گندے پانی سے بنایا حل اطال الانسانہین من الدہر لم یکم سیئم مذکورا میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لے نہ بھی تیرے ماں باپ پسند لی کرتے تھے لم یکم شیئم مذکورا اپنی حقیقت کو سوچ اپنی اصلیت کو سوچ اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا جوڑا توجہ تو کرو فرمایا تیری ماں سادھ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا اسباب تو دیکھ مٹیریل تو دیکھ ماں سادھ کھاتی ہے اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھنے اماں گاجرے کھاتی ہے اندر دل بن رہا ہے اماں روٹیاں کھاتی ہے اندر دماغ تیار ہو رہا ہے اماں دان کھاتی ہے اندر زبان تیار ہو رہی ہے کس نے بنائے فرمایا آؤ کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں میں نہیں آتا ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا چاند کو دیکھ کر میری خدای سمجھ میں نہیں آتی سورج کو دیکھ کر میری خدای سمجھ میں نہیں آتی اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا اپنے مٹیریل تو دیکھ فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں سبزیاں ترکاریاں ڈال گوست کھاتی ہیں اندر ہڈیاں بن رہی ہیں ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں فرمایا او میرے بندے میں نے تجھے تین اندھیروں میں پالا ماں کے پیٹ کا اندھیرا جھلی کا اندھیرا رحم کا اندھیرا ماں کو پتہ نہیں ماں سوئی ہوئی ہے میں بنا رہا ہوں تیریم ماں کام کاد میں لگی ہوئی ہے میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے یہ پیاری پیاری آنکھی کس نے بنائی یہ کان کس نے بنائے ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے یہ زبان کس نے دی یہ دل و دماغ کس نے دیا فرمایا میرے بندے کبھی تو غور کیا کر تیری رگ رگ بنانے والا میں اور میرے بندے مجھے اپنی کبری آئی کی قسم جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں سکل تو کو جا لب تو کوہ کہا آنکھی تو کون بنائے گا ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے پیار تو کون بنا سکتا ہے دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے دماغ کے اندر سونگنے کی طاقت کس نے رکھی زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی چکھنے کی طاقت کس نے رکھی ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی تانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی فرمایدالکم اللہ ربکم او میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں ہے او میری یہ بات بھی مال جا تیرا رب میں ہوں کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا تیری مشکل کسائی کرنے والا کوئی نہیں تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں فرمایا تیری تو کیا مجال ہے بڑے بڑے جب فسیں سب نے میری ذات کو پکارا فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِدَاهُمْ يُسْرِكُونَ جب آرام پہنچتا ہے جب میں دولت دے دوں اولاد دے دوں مال دے دوں مقدمے سے بری کر دوں تندرستی عطا کر دوں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا دولت سے نکلتا ہے نا فلانے بزرگ نے میری بری کرا دیتا فرمایا میرا غزر جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پتک پتک کے تجھے زمین میں مارو کیا میں نے نام غیروں کا تو خود گوارہ نہیں کر سکتا جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے اور میں کیسے گوارہ کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے میں کیسے گوارہ کروں اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میرے خدا ہی کیا ہوئی پھر دردر کی مٹی چاہتا ہے کون آج اللہ کے قرآن کریم کو مانتا ہے عورتوں کے اندر جو سلاب چل گیا سو چل گیا جو بات چل نکلی سو چل نکلی فرمایا یا ایوہن ناہاس او لوگوں او باکشاہ او امیروں گورنروں وزیروں سفیروں ذمہ داروں تادروں یا ایوہن ناہاس او مولویوں او پیروں او فقیروں دروی گرویشوں کلندرو یا ایوہن ناہاس او لوگوں اتقو ربکم دروس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم زرہ زرہ ہو کر برباد ہو جائے گا دروس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے ایک منٹ میں تمام نیامتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے بس ہم کہتے ہیں آپ سنتے ہیں دل میں یہ باتیں جمتی نہیں اللہ فرماتے ہیں اگر میری خدا ہی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی کالکملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں آئی تو پھر تین سو ساٹھ جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لیں تجھے کس نے بنایا ایک ایک جوڑ سے پوچھ ان کے اندر محک کس نے رکھی نشیب و نمہ تو دیکھ تخلیق تو دیکھ آدمی کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے ذرا آپ کی فرمان بنانے والی آنکھ آپ کی ہو جائیں زبان میری ہو جائیں بندہ بن جائے گا فرمان نہیں دنیا کے کام کرتے پھیرو بناتے پھیرو چلتے پھیرو فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنس دان ٹیکنالوجی کے مہرے مل کر بنا ہی نہیں سکتے وہ فرمایا اتقو ربکم دروس پروردگار سے درنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پر میں مسجد میں آ جاؤ فرمایا اتقو ربکم دکان پہ بیچا بیچا بیدر کارخانے میں کام کرتا کرتا بیدر مزدوری کے لئے جاتا بیدر گلی میں سے گزرتا ہوا بیدر اتقو ربکم در اس پروردگار سے مال خریدتا ہوا بیدر بیچتے وقت بیدر لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس گزرتا ہوا بیدر اتقو ربکم در اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فرمایا اتقو ربکم مقشو یوم اللہ یجزی والد ناؤ ملد فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ سکے گا قیامت کا دن حشر کا دن محشر کا دن حساب و کتاب کا دن اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن نام اعمال تلنے کا دن ہر شخص کا نام اعمال خبے یا سج ہاتھ میں ملنے کا دن ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات علیہ اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہیں ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں بیوی خامند کی نہیں بنتی خامند بیوی کا نہیں بنتا اپنی اپنی مسئیبت میں گرفتار ہے روایت میں ہی آتا ہے سوانیزے پہ سورج کی تبیش آنکھوں سے خون بہے گا اہل محصر پنا پکار اٹھیں گے اور پھر کوئی ایک دو گھنٹے کی تو بات نہیں قرآن کریم کی ضرور سے اور عید کی ساب وضاحت سے پتا چلتا ہے پچاس ہزار سال کا ایک دن جرہ تصور میں تو لاؤ ارے آج تم نماز کی پروہ نہیں کرتے رضائی نہیں اتار سکتے صبح کو پڑے رہتے ہو کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ پچاس ہزار سال کا دن کیسے گزرے گا اب تو صبح بات کو عورت کو نہیں اس کی مرد نہیں اس تصور شام کو یوی کھا پھر نماز پڑے سو جاتے ہیں فرمایتا رجو الملائکة والروح بچاس ہزار سال کا ایک دل جرخت نہیں چھاؤ نہیں کند نہیں کوٹھی نہیں بنگلہ نہیں سمندر ختم دریا ختم نہر ندی نال ختم چشم ختم نل کے کو ختم پانی کا نام نشان نہیں نظام آلم کو پہلی برباد کیا جائے گا پھر ایک دم سارا وجود میں لا لیا جائے گا ادھا سماع ان سقط یہ آسمان کڑا کڑا کر کے پھٹ پڑے گا و ادھا نجوم ان قدرت ستار زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے وَإِلَ أَرْغُ مُدَّتِ زمین بوری کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی وَإِلَ جِبَالُ سُيِّرَتِ یہ بڑے بڑے پہاڑ عوام کپاس کی طرح اڑتے بھیریں گے تمام کا تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے اور آج مسلمان ہیں میں خود ہوں آپ ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں اگر یقین ہو پھر یہ غفلت صحابی احمد 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ 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 میں ساری رات دیکھتی رہی آپ کو نیند نہیں آئی کیا کوئی تکلیف ہے دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربال جاؤ آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تب ہی تو دیکھا ہوگا کہنے لگے اب میں نے ساری رات کر رہتے بدل سے دیکھا کیا بات ہے آج نے کیوں نہیں آئی فرمایا لگتے جگر او نور ندر او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سل کے آیا رو ثم ملم یتوب فلہ آداب جہنلم آداب الحریق او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنلم کی خبر سن لی ہو جہنلم کے انگاروں کی خبر سن ہو جس نے جہنلم کی تباہ کاریا سن لی ہو او میری بیٹی نیند کیسے آئے کیسے نیند آئے امام شافیر رحمت اللہ اتنی بڑے جلیل القدر ولی کامل وقت کی امام ہے پریز گار متقی ہے اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لگتے جگر تیری آنکھیں بگرتی چلی جا رہی ہے میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی ساری رات سوتی نہیں مسلح پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑتی رہتی ہے تو کچھ نیند کر لیا کر آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی عرض کرنے لگے اب باجان نیند آتی ہے بسٹر پہ لیٹ جاتی ہوں آنکھ لگنے کو ہوتی ہیں فورا میرے دل میں خیال آتا شافی کی بیٹی تُو نے تو بسٹر سنبھال لیا صبح تیری نہ مالو ہم زمین کے اوپر ہوگی یا اللہ کھومن مٹی کے نیچے ہوگی پھر میرے نیند اکھڑ جاتی ہے پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑتی ہوں وہ ساری ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے اور بد قسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سبارہ پڑھنے کی توفیق نہیں اے مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں قرآن کی زیارت نصیب نہیں گدے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا چلو کر دیا تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ ہیں عورتیں بھی اپنی زمین کوئی نہیں اپنی مکال اچھا اپنے پاس کوئی نہیں کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم دس آدمی ہیں گھر کے ایک آدمی بھی قرآن پرنے والا نہیں ہم سارے کی سارے پتہ نہیں کیسے کرتے ہو رہے اگر دل میں آزمت ہو ڈاکٹر ہو افسر ہو وزیر ہو آخر ہے تو انسان ہے مسلمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے تو اللہ پاک جل شان ہو نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں در ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں تیری ساری خسیاریوں کو لے آئے گا فرما اِنَّوَاد اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرْ عَمَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُنْيَا دُنْيَا نے فسا لیا چہل پہل میں فس گئے اس کے رنگ روغن میں لگ گئے اس کی زیب و زینت میں لگ گئے رات اسی کی سوچ ہے دن میں اسی کا فکر ہے اور مرنے کا کسی کو فکر نہیں قرآن کریم کے آخر لقمان کے آخر آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے فرما اِنَّ اللَّهَ اِنَّهُ الْمُسَاتِ وَيُنَزِّلُ الْغَيِّسِ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کسے معلوم ہے ابھی اگلے منت میں کیا ہو جائے گا سکنٹ میں کیا ہو جائے گا اچھ ایک بات مرے ذہن میں آئی یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے ہاتھوں میں بھی بزاروں میں بھی شہروں میں بھی فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا کبھی یہ بھی تو پوچھ رہا صرف آسکر بچوں ٹیر لگانے والی بات ہے اب چنگ مہینے ہوئے یہاں میرے پاس سن نوجوان آئے ملتان شہر سے اور کیا نہیں لگے کہ پچیس ہزار کی چوری ہو گئی ہے بتا کون لے گیا کدھر لے گیا میرے پاس آئے یہاں میں نے نہیں دیکھنے جی اتنا تو نہ کرو اگر سارے ہی چلے گئے یقین کرو میں چار بھائی بیٹھ دروازے بہر آسر کے بعد پوری پال پی آئی اس ہی شہر کی تو بچیس ہزار روپے گم ہو گیا ہے بتا کدھر گیا ہے سب لوگ کہتے کار یعنیم بتاتا ہے سنو بہوکار یعنیم بتاتا ہے تیلا کرا دوں گا جتنا میں نے انکار کیا میرے ساتھ ہوتے چلے گئے آخیر میں میں نے بکواس کر دی مند اچھا بتاؤں گا پھر آدھ دے لوں گا کہ لگے نہیں دے ساتھ